دارالخیر فانڈیشن محترم ناظرین دینی ملی بھائیو الحمدللہ لاک ڈاؤن میں جبکی پوری دنیا اور خصوصا ہمارا ملک ہندوستان کہ جس میں ہم لوگ گھروں میں محصور تھے اور یہ ہے کہ تمام چیزیں بند تھیں اس مناسبت سے اور دوسری چیز کی رمضان کی آمد اراکین دارالخیر فانڈیشن نے باہمی مسورے سے یہ معاملاتیں کیا کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ آن لائن ایک انعامی مقابلے کا انعقاد کیا جائے اور اس طریقے سے گھروں میں ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان آن لائن انعامی مقابلہ کرنے میں کوئی کتاب متین کر دی جائے کم از کم اس فارغ وقت میں لوگ اپنے وقت کا استغلال کر لیں گے اور وقت کا استغلال کرتے ہوئی کتاب پڑھ لیں گے تو یہ ہے کہ بہت ساری معلومات بہت ساری بنیادی چیزیں جن کی ایک مومن کو روز مرہ زندگی میں ضرورت ہوتی ہے ان سے واقفیت ہو جائے گی اس بنیاد پر عبدالکریم دیوان حفظ اللہ کی ایک کتاب دلیل المسلم کے نام سے اختیار کیا گیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ رہنمائے مسلم الحمدللہ ایک آن لائن انعامی مقابلہ چودہ مئی برو جمعیرات کو آل انڈیا لیبل پر منقد کیا گیا اس انوان کے ساتھ آن لائن انعامی مقابلہ با انوان رہنمائے مسلم الحمدللہ اس انعامی مقابلے میں تقریبا ساڑھے سات ہزار لوگوں نے شرکت کی شرکت کرنے میں جہاں بچے تھے وہیں بچیاں بھی تھیں جہاں مرد حضرات تھے وہیں خواتین بھی تھیں یعنی اس انعامی مقابلے میں مرد و خواتین نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا اور پہلی پوزیشن اور سکنڈ اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والوں کے لئے قیمتی انعامات بھی تھے فرش پوزیشن حاصل کرنے والوں کو دس ہزار انعام سکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والے شخص کو سات ہزار روپے انعام اور تھرڈ پوزیشن حاصل کرنے والے شخص کو پانچ ہزار نقدی انعامات دیئے گے اسی طریقے سے پچاس تشجیعی انعامات تھے یعنی حمد افضائی کے لئے مزید پچاس تشجیعی انعامات رکھے گے اور ہر ایک شخص کو ایک ہزار روپے نقدی انعام تشجیع کے طور پر دیئے گے ساتھی ساتھ میں پوزیشن ہولڈر اور تشجیعی انعامات حاصل کرنے والوں کو ایک اعزازی سرٹیفکٹ بھی انہیں دی گئی تو الحمدللہ اس طریقے سے یہ انعامات یہ تقسیم کیے گئے اور یہ ایک انعامات نقدی شکل میں دارالخیر فاؤنڈیشن کے طرف سے ان کے ایکاؤنڈ میں ٹراسفر کیے گئے چونکہ ریزلٹ اس سے پہلے گروپ میں شیئر کا کیا جا چکا ہے لیکن ممکن ہے کہ ہمارے بعض بھائی کسی وجہ سے اپنا ریزلٹ نہ معلوم کرسکے ہوں یا ریزلٹ ان کو نہ پہنسکا ہو اس لیے اب یہ ریزلٹ آپ کے سامنے یہ سکرین پر آ رہا ہے آپ اس کا پی ڈی ایف ڈسکریپسن میں وہاں جا کر کے آپ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنا ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں آئیے آپ کے سامنے ان لوگوں کا جن لوگوں نے امتیادی نمبرات حاصل کیے ہیں اور امتیادی نمبرات حاصل کرنے والے اس مقابلے میں تقریباً چار ہزار لوگوں نے سو سو نمبرات حاصل کیا یعنی پورے نمبرات چار ہزار لوگوں نے حاصل کیے لیکن چونکہ یہ بتایا جا چکا تھا کہ نمبرات مقرر ہونے کی شکل میں قرآن اندازی سے کام دیا جائے گا چار ہزار لوگوں میں جب قرآن اندازی کی گئی تو اس میں سے تین لوگوں نے پوزیشن حاصل کی پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی یہ عزیزہ شمائلہ شکیل احمد ہیں جن کا تعلق رچھا بریلی یوپی سے ہے دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے عزیزم عبرار بن شعیب ہیں جن کا تعلق صوبے گجرات سے سورت سے ہے اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ اسرہ یاسین نحال احمد وسعی بمبئی سے ہیں انہیں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے کو دس ہزار دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے عبرار کو سات ہزار اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والی اسرہ یاسین بنت نحال احمد کو یہ پانچ ہزار روپے دار الخیر فاؤنڈیشن کے طرف سے ان کے ایکاؤنڈ میں بھیضا چاہ چکا ہے الحمدللہ یہ تمام کی تمام مسارکین یہ قابل مبارک بات ہیں ہم ان تمام مسارکین اور مسارکات کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتے ہیں اور ان تمام مسارکین کے لئے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی یہ کتاب دلیل المسلم رہنمائے مسلم جن لوگوں نے پڑھا ہے پڑھنے کے ساتھ اللہ تبارک تعالی اس پر ان تمام مسارکین اور مسارکات کو عمل کرنے کی توفیق دا فرما الحمدللہ دار الخیر فاؤنڈیشن کے زیر احتمام یہ انعامی مقابلہ جو منقب کیا گیا مسارکین اور مسارکات کے اچھے تاثرات اور اچھے فیڈ بیک بھی ہمارے پاس آئے ہیں جس سے دار الخیر فاؤنڈیشن کی حمت افضائی ہوتی ہے اراکین دار الخیر فاؤنڈیشن کی اس سے یعنی انعامی مقابلے کے منقب کرنے پر بہت سے بھائیوں نے شکر و سپاس پیش کیا ہے اور یہ ہے کہ مزید یہ توقعات اور امید ظاہر کی ہیں کہ آئندہ اس طریقے سے انعامی مقابلہ ہوتا رہے تو انشاءاللہ مستقبل میں بھی اس طریقے انعامی مقابلے یہ منقب کیے جائیں گے آپ لوگوں کی مزید دعاوں کی ضرورت ہے اور الحمدللہ مجموعی طور سے یہ انعامی مقابلہ جو آن لائن منقب کیا گیا یہ الحمدللہ توقع سے زیادہ کامیاب رہا اور بہت سارے لوگوں نے اس کے سسلے میں اچھے تاثرات بھی پیش کیے اور ہم اخیر میں آپ تمام حضرات سے تمام مشارکین اور تمام مشارکات سے یا جو بھی لوگ اس کی یہ ریپورٹ سن رہے ہوں یا دیکھ رہے ہوں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس طرح کے انعامی مقابلے میں شریف ہوں اور دین و دنیا کی بھلائی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں دارالخیر فاؤنڈیشن کی ایک ویب سائٹ بھی ہے www. دارالخیر ڈاٹ ان اور اسی طریقے سے دارالخیر فاؤنڈیشن کا یوٹیوب چینل بھی ہے اس پر جا کر کے آپ بہت ساری چیزیں جو آپ کے فائدے کی ہیں اس میں علماء کے بیانات ہیں دروس ہیں محاضرات ہیں یہ تمام چیزیں آپ حاصل کر سکتے ہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ایسے ہی مل جل کر کے اور ہر خار خیر کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما اللہ تبارک تعالی ہماری اور آپ کی جو بھی کوششیں ہو رہی ہیں دعوتی انداز میں تعلیبی انداز میں انعامی مقابلے کی شکل میں اللہ تبارک تعالی ان تمام کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمارے لئے اور ہمارے ان تمام بھائیوں کے لئے جنہوں نے اس مقابلے کے انقاط میں جس بھی طرح کا حصہ لیا ہو چاہے وہ حصہ مالی طور سے لیا ہو مادی طور سے لیا ہو مانوی طور سے لیا ہو اپنے غیرہ قدر مصروں کو پیش کیا ہو یا انعامی مقابلے کے لئے سوالات کے اختیار کرنے میں جس بھی طریقے سے کسی بھی طرح کا تعاون رہا ہو اللہ تبارک تعالی ان تمام لوگوں کو جزائے خیر دے اور اس میں میں بہت ہی شکر گزار ہوں اپنے چھوٹے بھائی فضل الشیخ پرویز عالم ابن عبدالحلیم حفظہ اللہ کا کی جن کی گرا قدر مصورے سے اور جن کی پیہم کوشش سے یہ مقابلہ عمل میں آیا اللہ تبارک تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی انہیں علم و عمل کی دولت سے نمازے اور انہیں صحت و آفیت کے ساتھ رکھتے ہوئے مزید کار خیر میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی اور مزید دعوتی سرگریمیوں کو آگے بڑھانے میں اللہ تبارک تعالی ان کی مدد فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ